بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا رہایہ کے حق میں بہت اچھا تھا جنانچہ تمام رہایہ اس سے محبت کرتی تھی اور دعائیں دے دی تھی اسی ملک کے دور دراز گاؤں میں ایک پسان رہتا تھا جس کی حائش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی توفہ دیا جائے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی توفہ بھی دوں تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا توفہ لے کر جاؤں بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی ہم اسے کیا توفہ دے سکتے ہیں ہاں میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت نیٹھا اور ٹھنڈا ہے اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا تو تم اس کے لیے پانی لے جاؤ کسان کو یہ تجویز پسند آگی اور اس نے چشمے سے پانی کے دو گھڑے بھرے اور اپنے گھڑے پر لات کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد بادشاہ محل پہنچ کیا اور ملاقات کی اجازت چاہیے اجازت ملنے پر بادشاہ کو توفہ پیش کیا اور بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میتھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے جب گھڑے کا ڈکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بڑبو پیدا ہو گئی تھی وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے ہموش رہنے کا اشارہ کیا اور باواز بلند کہا کہ ہم اس طرف سے بہت خوش ہوئے ہیں اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے کسان بہت خوش ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمیں ہیں تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمیں ہیں اور ان کا پانی کتنا تھنڈا اور فرد بخش ہے چنانچہ جب کسان کو انہماد دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا توفہ کتنا حکیر تھا لیکن بادشاہ نے اس کے حکیر توفہ کو بھی قبول کر کے اسے انہام سے نوازا اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت اور گیری ہو گئے گی ہماری عبادات کبھی یہی حال ہیں ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے بہوجود وہ مالک الملک نہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انہام کے طور پر ہمیں بیشمار نعمتوں سے بھی نوازتا ہے حالانکہ اسے پاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے عبادات کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں اب ہم ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پیش کر کے اس کی نعمتیں حاصل کرنے والے بھی نہ رہیں تو ہم جیسا بدنصیب کون ہوگا وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہمارے پاس ہی لینے کے لیے وقت نہیں ہے کاش کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے ورنہ جب مرنے کے بعد سمجھ آئے گی تو بہت دیر ہو جکی ہوگی موسیقی 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 موسیقی